اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بمارہ ایک چوزہ ہے تقریباً تین ماہ کا یہ چوزہ جو ہے یہ بمار ہوا ہے بمارہ آپ کو تقریباً اس کی یہ فیس نظر آہوا سب سفید ہے اس کا فیس اور یہ سانس بھی لے رہا ہے تقریباً اس کو نا یہ پوٹ بھی اس کا جام ہے اور نا یہ گڑ گڑ کی عواز آ رہی ہے اس میں سے نا اس کو ریشہ ہو گیا تو یہ ریشہ بہت زیادہ ہے اس کو آج ہم آپ کو اس کا علاج بتائیں گے اور پھر یہ انشاءاللہ جب یہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر آپ کو اس کی یہ آپ کو نظر آ رہا ہوا یہ کیسے سانس لے رہا ہے تو پھر اس کو اس کو یہ جب یہ ٹھیک ہو جائے گا پھر اس کی پوری ویڈیو آپ کو دکھائیں گے تو دوستو ویڈیو میں یہ بتانے کا کوئی مقصد نہیں ہے کہ یہ چوچا ہمارا بمار ہو گیا ہم نے اس کو فلانی دعائی دی ایسی دعائی دی یہ ٹھیک ہو گیا یہ کوئی مین مقصد نہیں ہے آپ جو پرندہ آپ کا بمار ہوتا ہے نا آپ اس کا کوئی مین مقصد نکالا کریں کہ یہ مسئلہ اس کو کیوں بنا یہ کیوں بمار ہوا یہ جو ایسے سانس لیتے ہیں نا گلہ کھول کے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ یہ اس کو رانی کھیت بڑھ گئی ہے کچھ دوست کہتے ہیں یہ اس کو یہ رانی کھیت ہو گئی ہے یہ رانی کھیت ایسی بماری نہیں ہے رانی کھیت جب آتی ہے نا تو وہ تو ایک بارہ گھنٹوں میں پرندہ فارق کر دیتی ہے سات دن تک وہ بماری رہتی ہے سات دن کے اندر اندر اگر تمہارا پرندہ بچ گیا تو ٹھیک ہے نہیں بچا تو اللہ بسم اللہ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اب میں نے کل اپنے ان چوزوں کو نا جو وہ روٹی ہوتی ہے نا روٹی وہ پانی میں بھگو ہو کے رات کو رکھ دی تھی صبح ان کو میں نے کھلا دی یہ کل کی بات ہے تو یہ انہوں نے پورٹ بھر کے کھائی اب اس سے نا اس کو کیا ہوا ہے کچھ بادرہ بھی تھا اس کے پورٹ میں یہ پورٹ بھی اپنا جام کر گیا ہے اور نا اب یہ وہ روٹی جو حضم تو کر گیا لیکن اب یہ نا ریشہ کر گیا تو صبح جب میں آیا سیٹ اپ پہ تو دیکھا یہ لمبے لمبے سانس لے رہا تھا اور جب میں نے پکڑا تو گڑ گڑ کی کھر کھر کی گلے سے واضح آ رہی یعنی کہ اس کو نزلہ کام پورے طریقے سے ہوا ہے اب اس کا نا یہ دیکھیں آپ یہ نا اس کا بلکل باند ہو گیا ادھر سے یہ نا کرنا آپ نے ایسے ہے کہ پہلے آپ نے اس کا چہرہ فیس جو ہے وہ اچھے طریقے سے دھو لینا ہے اس کا نا بغیرہ نہ کھول دینا ہے صاف کر دینا ہے تاکہ اس کو سانس لینے میں کچھ کھنگی نہ ہو اور دوائی نہیں آپ نے دینی پہلے آپ نے کرنا ایسے کہ کوئی آپ نے گوڑ لینا ہے ایک سوڈا منٹنگ کی گوڑی لینی ہے تو حازمے کا مکسر شربت مل جاتا ہے میڈیکل سٹور سے یہ تینے چیزیں آپ نے لے کرنا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یا اگر آپ کے پاس حازمے کا مکسر شربت کوئی بھی ہو یا نہیں بھی نہیں بھی ہے تو آپ نے گوڑ لے کر تو آپ نے پانی بنا کے اس کو دینا ہے تاکہ اس کا جو پورٹ ہے وہ چل پڑے اس کا پہلے پورٹ ساف کرنا ہے آپ ایسے کوئی بھی دعائی دوگے اس کا کوئی فیضہ نہیں کیوں کیونکہ جب بھی پرندہ بمار ہوتا ہے وہ پہلے اپنا پورٹ رہتا ہے اب یہ پورٹ تو ساف کر لیتا ہے ان کے اندر ایک پورٹ ہوتا ہے کئی دوست ایسا کرتے ہیں جب یہ پورٹ ساف ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہمارے پرندہ نے پورٹ اور لیا اب اس کو جو مرجی دے دو ایسا نہیں کرنا ہے اصل میں اگلا پورٹ اس کا کھالی نہیں ہوا ہوتا تو آپ نے پانی پھر دیتے رہنا ہے جب وہ پیچھے سے پانی والی پھل بٹھے مارے گا پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اب ہمارا پرندہ پورٹ بلکل کھالی ہے بلکہ آپ کا پرندہ خود با خود کھانے لگے گا جو بھی آپ پاؤ گے وہ پھڑ کر آئے گا وہ خود کھانے کی کوشش کرے گا کہ دوستو پہلے آپ نے اپنے پرندے کا پورٹ ساف کرنا ہے ابھی یہ دیکھ رہے ہیں نا یہ آنکھیں بند ہیں یہ بلکل صفیات جا رہا ہو گیا ہے یہ ابھی میں نے پکڑا ہے مجھے پتا ہے یہ پورا اس کو بخار بھی ہے ساتھ اس کو بخار بھی بہت تیز ہے اور یہ آپ پورا نا یہ کھر کھر کر رہا ہے اس کی ٹوٹل سسٹم غراب ہوئے ہوئے ہیں تو آپ کو ہم نے بتانا ہے اس کا صحیح علاج تاکہ آپ کا کوئی چوزہ تین ماہ کا بمار ہو یہ نہیں آپ کو کہنا کہ آپ فلانا ٹکا لیا ہو فلانی لیا ہو بیکسن یہ ایسا کام نہیں کرنا پہلے آپ نے اس کا پورٹ ٹورنا ہے دوستو جب اس کا پورٹ ٹورجے گا یہ اندر سے ٹھیک ہو جائے گا تو پھر دوستو آپ نے کرنا ایسا ہے کہ آپ نے پھر دوستو ایک آپ نے لینا ہے شربت سیرپ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور میں مل جائے گا تو سیرپ تو قریباً آٹھ دس کسند ہے اس کا مقصد یہ نہیں کہ آپ نے بھی ان بھائی ساتھ نے بھی سیرپ ہی بکائی سیرپ جو آپ کو بتائیں گے نا وہ شپیشل چوزوں کے باستے ہیں بڑے مرگوں کے باستے تو ہے ہی لیکن یہ شپیشل چوزوں کے باستے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سٹور پر جانا ہے در سے آپ نے ایک سیرپ لے کے آنا ہے اس سیرپ کرنا ہونا ہے یہ مقصد سیرپ آپ کو اس کی تصویر بھی بتا دیں گے دکھا دیں گے تو یہ مقصد سیرپ آپ نے ایک لیا نا ہے لیا کے آپ نے اپنے گھر میں رکھنے نا ہے جب بھی آپ کا چوچا چوزا ایسے ڈھیلا ہو یا کوئی مسئلہ بنے پہلے بھوٹ ساپ کرنا ہے پھر بعد میں آپ نے یہ سیرپ دینا ہے تو دوستو اس سیرپ میں بخار نگلہ زکام یہ جو گلے کا مسئلہ ہے کھر کھر اور اس کے ساتھ جو گلے میں درد ہوتا ہے پورے جسم میں جو نگام گلت ہوتا ہے نا وہ سب یہ ٹھیک کرتا ہے تو کئی دوست بروفن کا سیرپ دیتے ہیں بروفن کا سیرپ صرف بخار کے لیے ہے وہ نہیں دینا ہے کیونکہ وہ سیرپ جو ہے وہ پول بھی جام کر دیتا ہے تو آپ نے صرف دینا ہے مقصد تو ابھی اگر میں ٹوٹل آپ کو بتاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو میں اتنی ویڈیو زیادہ نہیں بناوں گا تاکہ آپ پریشان ہوگا یا ویڈیو بھائی صاحب نے بہت ظالم نہ تھی اس چیشی کے اوپر انہوں نے ہر چیز لکھی ہوتی ہے کہ اس کو کیسے تیار کرنا ہے تو آپ نے یہ دوستو پڑھ لینی ہے یا میڈیکل سٹور والا سے پوچھ لینی ہے کہ اسے تیار کر لینی ہے اور جو آپ کا جوزہ ڈیلا ریشہ بخار ترد جو بھی مسئلہ اس کو بنے تو آپ نے دوستو یہ تین ٹیم ون ون سی سینڈ کو نا ان کے یہ ہماری سرنجر ہے تو اتنا اتنا آپ نے دوستو ان کو تین ٹیم دینا ہے تین ٹیم جب آپ دیں گے انشاءاللہ اللہ آپ خود بتائیں گے کہ ساج بھائی ہمارا جوزہ ماشاءاللہ فریش ہے اور جب یہ ٹھیک ہو جائے گا تو پھر آپ کو ہم یہ ویڈیو دکھائیں گے پوری اور یہ بات دوستو ہمیشہ یاد رکھنی ہے کہ پہلے پورٹ صاحب پھر بعد میں دعائی گے تو پھر آپ کی دعائی جو ہے وہ اثر کرے گی بھی گئے دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں امید کرتے ہیں کہ یہ آپ کو ہماری ویڈیو بہت پسند آئی ہوئی تو اللہ کو آپ کو سامد رکھیں تو ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں اس وقت کے لیے ہمیں دیئے اجازت اللہ آپ خود بتائیں